ہم مسجد میں تھے قدر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک اکتہاتی آیا اور اس نے کھڑے کھڑے مسجدیں پیشاپ کر دیا صحابہ دوڑے رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس پہ چھوڑ دو اسے پیشاپ کرنے دو اس کو پیشاپ کرنے دو چنانچہ صحابہ نے اس کو آپ کے حکم پر چھوڑ دیا اس نے پیشاپ مسجدیں پورا کیا پھر آپ نے اس کو بلایا بلا کے فرمایا کہ یہ مسجدیں ان پیشاپ آنے کے لیے نہیں ہیں یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے نمال کے لیے قرآن کی سیخنے سے گرانے کے لیے یا قرآن کی دلاوت کے لیے ہیں آپ نے ایک آدمی کو بلایا قوم میں سے صحابہ میں سے کہ ایک ڈول پانی کے لاؤ اور یہاں بہت دو پھر غلط کرنے والے کو غلط کرنے والے کو کوئی سزا نہیں دی اس کے خلاف کی کارروائی نہیں کی اس کی دے اصولی کو چھوڑا کیا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہت ہے اسے بلا کر سمجھایا کہ دیکھو مسجدیں فرمایا بلا کر کہ دیکھو مسجدیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہیں اب اسے خضیف فرماتے ہیں کہ معالی رضی اللہ حضرت نکلے مسجد میں حلقے کی طرف پوچھیں تو بیٹھے ہو صحابہ نے ایس گیا کہ ہم اللہ کے احکام اس کی خدرت اس کی بڑائی یہ سب اس میں داخل ہیں مسجد میں ذکر کے حلقے میں یہ سب داخل ہیں اللہ حضرت نکلے فرماتے ہیں کہ مسجدیں جو ایمان کا حلقہ ہیں وہ دین کے احکام اور آخرت کے تذکروں کا حلقہ ہیں یہ کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ حضرت کے تذکرے کر رہے ہیں حضرت نکلے نے فرمایا کیا خدا کے خصم اسی لئے پیچھے ہو صحابہ نے عرض کیا ہاں اسی لئے پیچھے ہیں حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے تم سے خصم جو کھلوا گیا اس لئے نہیں کہ تم کچھ اور کر رہے تھے مسجد میں اور آدمی کیا کرے گا سوائے اللہ کے احکام کے تذکروں کے یا ذکر و تلاوت کے فرمایا کہ حضرت نکلے مسجد میں اپنے صحابہ کے حلقے کی طرف آپ نے نیچے طرف پوچھے تھے کیوں پیچھے ہو ہم نے کہا اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم تر احسان کیا آپ نکلوایا کیا خدا کے خصم اسی لئے پیچھے ہو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ خدا کے خصم اسی لئے پیچھے ہیں آپ نے نکلوایا کہ میں نے جو قسم کھلوایا ہے تمہارے کجھے تحمد کی وجہ سے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے وہ نے مجھے خبر کی ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے پہنچتے ہو کے سامنے تمہارے اس عمدر فرق کر فرما رہے ہیں ابن فرمرا کہتے ہیں کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھلقے لگا کر اچانک آپ نکلے اپنے حجرے سے سارے حلقوں کی طرح دیکھا پھر آپ بیٹھے قرآن کے حلقے ہمیں تر سو کیسے مسجدوں میں قرآن کا حلقہ شروع نہیں ہے قرآن کا مطلب شروع نہیں ہے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں مسجد میں رکھتے ہیں ہزاروں لاکھ رو دیا گھر میں اپنے بچوں کا مجھے پڑھانے کے لئے روزانہ خط کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں کہ مسجد میں ایک قاری رکھ لیں جو مہلے کے بچوں کو قرآن سکھلا جیا کرے یہ نہیں ہوتا کام کرنے والوں سے کہ دشت کرنے لگلیں تو بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو جوانوں کو سب کو لیا میں گیر کے دشت میں کہ آجو مسجد میں قرآن سکھلو نہیں ہوتا میں تو یوں حیران ہوں کہ آخر تبلیغ اگر تعلیم جب اغیر ہے تو کیا تبلیغ ہے تبلیغ اگر تعلیم جب اغیر تو کیا تبلیغ ہے آخری تعلیم کو خضائل تک محدود رکھنا یہ ذریعہ کو اصل سمجھنا ہے اور مقصد سے غافل ہو جانا ہے کیونکہ قضائل کے علم مسائل کے علم کی رغبت پیدا کرنے کا ذریعہ یہ بکی بات اب ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں جن کی زبانہ پر یہ آگیا کہ نہیں بھئی ہم اس آج ہیں کچھ نہیں جانتے بس ہم تو یہ کام کرتے حالانکہ یہ ذریعہ ہے مسائل کی طرف لانے کا علم کے قضائل کا مقصد ہے مسائل کے علم کی طرف لانا اور مسائل کے علم سیکھنا اللہ علیہ السلام قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس حلقے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے مجھے اس حلقے بیٹھنے کا حکم دیا ہے ہمیں سوری کار بگزاری کیوں پیوہلوں انتو سار ایسا بنا دیتے ہر مسائل کو باہر کی جماعت ان کو کیا ہوئیں وہ دیکھیں اچھا ان کی مسائل میں ایمان کا حلقہ لگا ہوا ہر احلام کے تذکر ہو رہے ہیں ایک کونے میں قرآن سکھلائے جا رہا لوگ قرآن سکھ رہے ہیں ایک جماعت بار پیشت کر رہی ہے جو لوگوں بن عمر اللہ پر جوڑ رہی ہیں جس مسائل میں بھی جاتی جماعت کسی بیرون کی انہیں وہاں یہی ملتا کیونکہ جتنے بھی ملکوں سے لوگ آیا کرتے تھے مجھے نموڑا انہیں مسائل نبوئی میں سارے عمال ملہ کرتے تھے ملک شام دیکھ اسلام پہنچا تو انہیں عمال کے ساتھ پہنچا اسی لئے عمر رضی اللہ جو ملک شام دیکھ پیرہ سوال یہ کیا خواری مسجد وہ کیا حال ہے انہیں سارے وہ عمال دنوائے ملک شام کے مسجد کے جو عمال مسجد نبوئی میں ہو رہے تھے اسی لئے معافظہ فرما دے سارے دنہ کی مساجد مسجد نبوئی کی بیٹیاں ہیں بیٹیاں کا مددل یہ کہ بیٹیاں ماں کے مزاج پر ماں کے معمول پر ہوتی فرماتے ہیں قلعہ بن شاہ بن شہ کہ عیلی نبی طالب رضی اللہ تعالی انہیں مسید میں شور سنا قرآن کے سیکھنے سے کھلانے کا فرما یقوب آلہ ان کے لئے خوش خبری ہے یا ان کے لئے جنت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے تعلیم کے ساتھ تعلیم اجشت کیا تھا صحابہ کی سنت سمجھ کر فرماتے ہیں بہرہ اللہ تعالی وہ گزرے بازار سے تو چھیر گئے بازار بھی اور آواز دیکھر کہا اے بازار والو تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا لوگوں نے کہا بہرہ اللہ کیا بات ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قفصیم کی جا رہی ہے مسجد میں اور تم یہاں ہو پوچھا لوگوں نے کہاں بسنوں ہو رہی ہے فرمایا مسجد میں لوگ دوڑے مسجد کی طرف ابوہ رضی اللہ تعالی کہہ کر آنے گئے بازار سے بلکہ بازار میں کھڑے رہے یہاں تکہ لوگ واپس گئے فرمایا کیا ہوا تمہیں کیوں واپس آگئے لوگوں نے کہا ہے بہرہ ہم تو مسجد میں کہے تھے ہم نے وہاں کوئی عمل ہوتا وہ نہیں دیکھا ہم نے وہاں کوئی عمل تقسم ہوتا ہوا نہیں دیکھا وہاں فرمایا کیا تمہیں مسجد کسی کو نہیں پھایا کہ ہاں لوگوں کو دیکھا ہم نے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کچھ قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ حلال حرام کے کیا ہے حلال حرام کے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر جتنے بھی شعور تجارت کے حکومت کے ذراعات کے سرمہ ادازیوں کے ملازمتوں کے جزیں رقشیں پھیلے ہوئے ہیں ان سارے لقشوں کا علم مسجد سے دیا جاتا تھا اس کے حلال حرام کے تمیز مسجد سے کرا جاتا تھا حضر بہرہ نے فرمایا کہ اللہ ہمارے حال پر رہم کرے یہی تو ہے مراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن معالیہ کی اندی کہتے ہیں کہ میں آیا عطمال کے پاس ملک شام میں مجھ سے پوچھا لگوں کا حال کیا ہے پھر خود ہی فرمایا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے ہوئے ان کی طرح داخل ہوتا ہوگا حضر انہیں قوم کا آدمی ملے گا تو بیٹھے گا ورنہ لدتا بھاگے گا معالیہ کہتے ہیں میرے کام نہیں باقی یہ نہیں ہے باقی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہماری مسجد کار ہماری مسجد میں مختلی فلقے لگتے ہیں لگر ان کی جسے ہوتا ہے یہ تو سب کے سب کام کرنے والے صیرت کے دعوے ہیں یہ صحابہ نہیں کیا کیا یہ کہا کنے یا نہیں باتوں ہمارے ہیں ہماری مسجد میں مختلی فلقے لگتے ہیں مختلی مجل سے رکھتی ہیں لوگ خیر کی بات کو سنتے ہیں خیر کی بات کے تذکرے کرتے ہیں اَلْقُمَرْ نے فرمایا جب تک تمہیں ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے کیونکہ ہمیں ایسا کرتے رہیں گے خیر پر رہو گے ساری خیریں اسی میں ہیں ساری خیریں اسی میں ہیں کہ آدمی مسئلوں کو کم سے کم سب سے شام تک کی آباد کرنے کا عظم لے کے جاؤ جتنے فارغ علماء ہیں انہیں سب سے پہلے اس پر آمد آ کرو کہ بھئی امام عالی انصاف کمانے کے لئے تو ساری دنیا پڑی ہے ہاں آپ ضرور کمائیں اسے انکار نہیں ہے لیکن آپ ہماری مسئل کو وقت دیت ہمارے بچے نماز سیکھیں ہمارے بچے قرآن سیکھنے ہمارے بڑے حلال حرام کی تمیز کرنے بچوں کو عقائق عقائق درست ہو جانے اگر کوشش کرو گے تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا کہیں انشاءاللہ انہیں سنیت انصارے لیکن جس درجہ یہ کام ہونے چاہیئے تھا ابھی اس درجہ نہیں ہو رہا یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ کریں گے انشاءاللہ اور باطل کر رہا ہے ایسا جکڑا ہوا ہے تمہاری زمانلہ جوہلہ دوپا باطل نے تم کیا بتاؤنے تم ایک مشہرہ درجہ اٹھ جاؤ گے کہ کام ہو گیا تمہیں مسیح زبان ایک ایک پٹ پٹ ترست کھانا چاہیے ایک ایک پٹ ایک ایک کو اٹھا کے کسی طرح انہوں میں لاتے جوڑ گیا ایک ایک پٹ ترست کھانا چاہیے ایک ایک گشت کرنا مطور پروگرام کے ایک ایک گشت کرنا ایک اتھ امتی کو باطل سے بچانے جہالت سے نکالنے کے لئے جہالت سے نکالنے کے لئے